اسلام علیکم ویلکم ٹو فرہین کوکنگز پوریو یوٹیوب چینل تو میں ہوں فرہین اور میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزددار کباب کی ریسپی شیئر کروں گی تو یہ جو آلو کے کباب ہیں یہ کافی مزددار بنتے ہیں آپ اسے رمضان میں افتار ٹائم میں آپ اسے بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ رمضان میں ضرور ٹرائی کریں یقیناً آپ کے گھر والوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی گی تو پھر چلیے دیکھتے ہیں یہ آلو کے کباب بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ آلو میں نے لیے ہیں چار میڈیم سائز کے جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہ بیسن لیا ہے میں نے ایک کپ لال میرچی کا پاورڈر ون ٹی سپون سوکھا سابت دھنیا ون ٹی بل سپون کرش کیا ہوا زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹی سپون چار میڈیم سائز کے ہری میرچ باریک چاپ کیوی پور ٹی بل سپون کے قریب باریک چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا پیاز لیے میں نے تین میڈیم سائز کی باریک چاپ کیوی ہلدی پاورڈر چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون نمک لیں گے ہم اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ تو یہ چیزیں چاہیے ہمیں آلو کی کباب بنانے کے لیے تو پھر چلیے ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم آلو کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے تو پھر چلیے یہ آلو جو ہیں وہ اچھے طرح سے ہم نے میش کر لیا ہے تو اب ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس ایٹ کریں گے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پیاز باریک چاپ کیوی ہری میرچ ہرا دھنیا باریک چاپ کی ہوا اور یہ کرش کی ہوا سابیت دھنیا تو یہ سابیت دھنیا سے کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا آلو کے کباب میں اس کو آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ہے اور یہ کٹی وی لال میرچ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاوڈر لال میرچی کا پاوڈر یعنی کی ریڈ چیلی پاوڈر حلدی اور نمک اور اب ہم اس میں یہ بیسن بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد دیکھئے یہ میں نے تھوڑا سا پانی لے لیا ہے تو یہ بھی ہم اس میں تھوڑا سا دالیں گے تو بس تھوڑا سا پانی دالیں گے اس میں ہمیں بہت زیادہ پانی آپ کو نہیں ڈالنا ہے ورنہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ پتلا ہو سکتا ہے تو بس اتنا پانی کافی ہے تو اسے اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو تو چلیے ہم نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو یہ کباب کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم ایک باول میں تھوڑا سا آئل لے لیں گے اور ہاتھوں پر ہم یہ تھوڑا سا آئل لگا کر اسے چکنا کر لیں گے اور پھر تھوڑا سا بیٹر ہم اٹھائیں گے اور پھر اس کے کباب ہم بناتے جائیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو بس میڈیم سائز کے کباب بنا کر ریڈی کر لینے ہیں تو یہ ایک کباب ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح سے ہم باقی کے سارے کباب بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے اور پھر بس جیسے ہی ہمارے سارے کباب بن کر تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک فرائی پین یا پھر تووے پر تھوڑا سا آئل گرم کر لیں گے اور پھر بس یہ کباب کو ہمیں فرائی کر لینا ہے تو دونوں سائٹ سے ہمیں کباب کو اچھی طرح سے سنائے رہا ہونے تک فرائی کر لینا ہے گیس کی فلیم ہمیں بلکل بھی ہائی نہیں کرنی ہے ہائی فلیم پر یہ اوپر سے پکت ہو جائیں گے لیکن یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے گیس کی فلیم ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے میڈیم فلیم پر ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے اور جب یہ ایک سائٹ سے فرائی ہو جائیں گے تو اس کی ہم سائٹ کو چینج کر لیں گے اور پھر یہ کباب ہم دوسری سائٹ سے بھی گولڈن ہونے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے تو اسی دوران چینل پر آپ میرے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو میرے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھی دیئے گئے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ میری لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو بہت ہی مزیدار سے یہ آلو کی کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو اسے ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لا جواب یہ کباب بنتے ہیں تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسانی سے جھٹ پٹ یہ ریسپی بن جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی لا جواب ہوتا ہے اسے ہم سرف کریں گے ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ تو اگر آپ کو یہ آلو کی کباب کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک پیارا سے کمنٹ ضرور کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ